ہائی آئی ورئی ون اسلام علیکم ویلکم ڈو میرے یوٹیوب چینل سو گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے تو آج ہمارا کا تک ہمارا ہے ہیمولیٹک جورامک سنڈروم سنڈرومیں گے سنٹھولیٹس سندروم سینروم کیا ہوتا ہے کیا جوز کیا ہے اور سیمٹرمز کیا کیا ہوتی ہے اور اسے ہم ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں ٹریٹ کیسے کرتے ہیں سو گائز سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہیمولیٹس سندروم ہے کیا چیز ہیمو ہیمومین ہیمولیٹس مین یہ ایک بلیڈ سے ری لیٹیڈ ہے ٹھیک ہے ہیم کہتے ہیں آئیرن جو کے بلیڈ میں پائے جاتا ہے جو یوریمک ہے یہ یورن سے ریٹر ہے لائک کیڈنی کا اس میں کوئی رول ہے سنڈروم یہ ایک ڈیزیز کو کہتے ہیں سنڈروم اب ہیمولیٹک یوریمک سنڈروم ایک کنڈیشن ہے بطلب کیڈنی کی اگر کوئی بلیڈ ویسل ڈیمیج ہو جاتی ہے انفلیم ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیمولیٹک یوریمک سنڈروم جب وہ ویسل ڈیمیج ہوتی ہے تو وہاں پر کلوٹ فارمیشن ہوتی ہے اور وہ فیلٹرنگ کے میکنیزم کو ڈسٹرب کرتا ہے جو کلوٹ در بنتا ہے تو اس سے ڈیزیز جو پیدا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیمولیٹک یوریمک سنڈروم یہ اب موسٹ کامن یونگ چلڈرن میں ہوتی ہے اور یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے سٹرین آف اسکریچا کولائی ایک کولائی بیکٹیریا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے اس کے سٹرین کی وجہ سے اس کے بہت سٹرین ہیں اب ہم آگے پڑھیں گے کون سا سٹرین جو ہے وہ ایچ و ایس کاز کرتا ہے اس کی سمٹمز نیچے دی گئی ہیں سمٹمز کون کونسی ہیں کہ ڈائریا ہو سکتا ہے ایبڈومنل پین کریمپنگ اور بلوٹنگ وومیٹنگ ہو سکتی ہے فیور ہو سکتا ہے پیل کلرنگ شارٹنیس آف ڈیتھ ایکسٹریم فٹیگ ایزی بروزنگ انیکسپلین بروزنگ سویلنگ ہو سکتی ہے کنفیون ہائی بلیڈ پریشر وغیرہ ہو سکتا ہے ہم مطلب کب میڈیکل ہیلپ میں لینی چاہیے کہ میں کون کون سی سمٹم نظر آئے تو ہم میڈیکل ہیلپ لینی چاہیے تو سمٹم اس میں سے یہ دی گئی ہیں ڈیکریز جیورن آؤٹپورٹ مطلب اگر جب بلیڈ کا کلار بن جائے گا ویسل میں تو بلیڈ کی پراپر فیلٹرنگ نہیں ہوگی تو جو ویسٹ ہوگا بلیڈ سے وہ پراپر ایکسکریٹ نہیں ہوگا تو وہ ڈیکریز جیورن جیورن کی قوانٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی سویلنگ ہوگی انیکسپینڈ بروزز انیکسپینڈ بلیڈنگ ایکسٹریم فٹیگ سو دن یہ ہے کہ ہاو اٹکر کہ کس وجہ سے بیماری جو ہوتی ہے وہ میں پڑھا ہے کہ ایکسکریچا کو لائی کے سٹرین کے بیش ہوتی ہے ویدھر دیا گیا کہ کون سا سٹرین ہے جو ہیمولیٹک یوریمک سنڈروم کس کرتا ہے سٹرین یہ دیا گیا ہے سم افتا ایکولائی سٹرین دیٹ کس ڈائریا آلسو پروڈیوز ایک ٹاکزین کال شائگا ٹاکزین شائگا ٹاکزین ہے شائگا ٹاکزین پروڈیوزنگ ایکولائی آر ایس تی ای سی یہ کس کرتا ہے ایچ یو ایس ٹھیک ہے پت موست پپل ہو اینفیکٹڈ ویڈ ایکولائی ابھی البکترین پر دیویوز اہ 목 herman اوکے ادر کاجر ہیس کی کیا ہے ایچ یو ایس ا Limخوں客 میں ایکولائی سٹرین پانیوک ویڈ ایس ہونک ایو مو کچ ڈائریا ہیوم مو ک Pack لائیکے انفع خمس آلین فلانزا باشو کیا ٹاکر ہاپ ایش کیا جنیٹی کالی آپ چینک کیا این 2 مطلب یہ زیادہ کلینلی نیس پر ڈپینڈ کرتی ہے اگر کلینلی نیس نہیں ہوگی تو اب یہ ڈیزیز ہونے کے چانسی سے ہیں جس لائک ایٹ کنٹیمنیٹر میٹر پروڈیو اور پروڈیوز سویم ان پول اور لیکس کنٹیمنیٹر ویڈ فیسیز ہیو ڈوز کنٹیکٹ ویڈن انفیکٹر پرسن سچ ہے اس ویڈن فیملی آر ایٹ چائل کیئر سینٹر اب یہ ینگ ایج میں ہوتے ہیں یا پھر بہت ہی اوڈ ڈیج مطلب یا فائیو یئر کا جیلٹرن ہو یا پھر سکسٹی فائیو یئر اوڈ کا جو ایڈلٹ ہوگا اس میں یہ جو ہے ڈیزیز ہو سکتی ہے اس کے کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے کیڈنی فیلور ہو سکتا ہے آئی بلیڈ پریشیر سٹوک آر سیزر کومہ کلوٹنگ پروڈلن ہارٹ پروڈلن اس کی پریونچن کیا ہے مطلب یہ ہی ہے کہ ہمیں کنٹیمنیٹڈ چیزوں سے جو ہے آہ مطلب پرہیس کرنا چاہیے جس like avoid unpasteurized milk juice or cider wash hand well before eating and after using the rest room and changing diaper clean utensils and food surface آفن ٹھیک ہے گوش کو پرپرلی ہمیں پکانا چاہیے بلا بلا ایسا ہی اس کی دیگنوستیزم کیسے کریں گے ڈیگنوستیز کریں گے اس کے بلیڈ ٹیسٹ کریں گے جس like cbc ٹھیک ہے ڈیورن ٹیسٹ کریں گے اور سٹول ٹیسٹ کریں گے فریٹمنٹ دے گئی ہیں ٹرانسفیون میڈیکیشن سرجری and other procedures کیڈنی ڈائیلیسز پلازما ایکس چینڈ کیڈنی ٹرانسپلانٹ تینکیو گائز اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ